سو ڈراما کی سٹارڈنگ میں پہلے ہمیں ایک داشیا سٹیٹ دکھایا گیا جو کہ کافی زیادہ بیوٹیفول ہے جہاں سبھی لوگ لائنگ لگا کر کھڑے تھے ایک سندھا لڑکی کو دیکھنے کے لیے اور پھر جب جیسی وہ لڑکی آئی تو تب سبھی لوگوں نے اس کو سیلیبریٹی کی طرح ٹریٹ کیا یعنی سب اس کی تعریف کر رہے تھے کہ آپ بہت زیادہ سندھر ہو جس وجہ سے وہ لڑکی ان سبھی کو ٹھائنگز کرتی ہے کہ آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ مجھ اتنا سپورٹ کرنے کے لیے اور پھر ان سبھی کو فلائنگز دے کر اندر چلی گئی جہاں ایک آدمی جو کی اس لڑکی کا بگ فین ہے وہ اس کا ویٹ کر رہا تھا اس لئے اس لڑکی کو کافی سارے ایکسپینسیف گفٹ دکھانے لگا کہ دیکھو یہ سب میں تمہاری لیے لائے ہوں کیا تمہیں پسند آئے بٹ وہ لڑکی کہتی ہے نہیں کیونکہ میرے پاس ایسے اور ریڈی کافی سارے گفٹ ہیں جو مجھے میرے فینس نے دے رکھے ہیں اگر تمہارے پاس کچھ خاص اور قیمتی ہے تو تم مجھے وہ دکھاؤ تو تب اس بات پر وہ آدمی اس لیمنس کب دکھاتا ہے جو کی کافی زیادہ ایکسپینسیف ہے اس لئے شائن کر رہا تھا جسا وہ لڑکی اپنے پاس رکھ لیتی ہے یہ بول کر کی مجھے پتا تھا کہ مجھے یہ تمہارے پاس سے ہی ملے گا اور پھر اب یہاں اس لڑکی نے اپنا فیس ریویل کیا جو کی اور کوئی نہیں بلکہ اس داشیہ سٹریٹ کی پرنسس ہے اس لئے اسے دیکھ وہ آدمی بہت بری طرح ڈر گیا کہ پرنسس آپ بائی دوئے اس پرنسس کا نام چیپا ہے جو کی اپنے باڈی گارڈ کو آواز دے کر اس آدمی کو پکڑوا دیتی ہے کیونکہ یہ آدمی کرپٹڈ تھا جو کی گریب لوگوں سے شاہی ٹیکس کے نام پر ایکسٹرا پیسے لے لیا کرتا تھا اس لئے چیپا بہر آ کر سبھی لوگوں کو اس آدمی کی اصلیت بتاتی ہے کہ دیکھیں یہ آدمی کیسے شاہی ٹیکس کے نام پر آپ سبھی کو لوٹ رہا تھا جس کا ثبوت ان لسٹ میں ہے اس لئے اب اسے سزا ملے گی سبھی لوگ شوق رہ گئے کیونکہ کسی کو اس بات کا آئیڈیا نہیں تھا اس لئے پہلے اس آدمی کو کافی الٹا سیدھا بگتے ہیں اینڈ اپ کیونکہ پچان بھی چکے تھے کہ یہ ان کی پرنسس ہے اس لئے سبھی نے چیپا کو ٹھینکس بھی کیا چیپا وعدہ کرتی ہے کہ سبھی لوگوں کو ان کے فیسے واپس کر دیے جائیں گے اور باڈی گارڈ سے کہنے لگی کہ اسے میرے انکل کے حوالے کر دو اب وہی اسے سزا دیں گے اور پھر اب یہاں چیپا نے ہم کو اپنے انٹروڈکشن دیا کہ میں اس داشیا سٹیٹ کی پرنسس ہوں جس کے فادر کا نام ہے کی شینگ اور مدر کا پینگ پینگ جو کہ ایک دوسرے کو بہت زیادہ لف کرتے ہیں جب میں پیدا ہوئی تھی تو تب بھی میرے پیرنٹس کافی زیادہ خوش تھے کیونکہ میں ان کی ایک اکلوتی چائلڈ ہوں اس لئے وہ سبھی میرے نکھرے بھی اٹھاتے ہیں اور پھر اب اپنے فادر کے بارے میں بتانے لگی کہ جب سے میرے فادر کنگ بنے ہیں انہوں نے سبھی ذمہ داریوں کو اچھے سے پورا کیا ہے اس لئے سبھی لوگ ان کی عزت بھی کرتے ہیں لیکن سمراجیہ کو سنبھالنے کے چکر میں وہ کبھی موم کو ٹائم نہیں دے پائے اس لئے انہوں نے ڈیسائٹ کیا کہ اب وہ اپنے بھائی یعنی کنگ زاؤ کو اپنی گدی دے کر موم کے ساتھ دنیا گھومنے جائیں گے اس لئے پریزنٹ ٹائم میں میرے چاچا زاؤ اس سمراجیہ کے کنگ ہے جس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ چیپا کے فادر ٹرپ پر جانے کے لئے ریڈی ہے تو تب چیپا پوچھتی ہے کہ آپ اور موم مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کر جا رہے ہو جس پر وہ بتاتے ہیں اس لئے کیونکہ تمہاری موم اور میں نے پوری دنیا اکیلے ٹریول کرنے کا پلان کیا ہے ہم تمہیں نیکس ٹائم لے جائیں گے لیکن تب تک تم اپنے لئے اپنا مسٹر رائٹ ڈھونڈ لینا کیونکہ دیکھو اب تم بڑی ہو چکی ہو اس لئے تم ہیں جل سے جلد اپنے لئے کوئی پسند کر لینا چاہیے تو تب وہ چپ ہو گئی ویلیہ سین یہیں کٹ ہوا جس کے بعد اب ہمیں بیسٹ سمراجی دکھایا گیا جو کی جادوی ہے اور اس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتا ہے کہ ایسے بھی کوئی جگہ دنیا میں ایکزٹ کرتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیسٹ جو کی بیٹھا ہوا ہے اور من میں بول رہا تھا کہ میں دن پر دن ویک ہوتا جا رہا ہوں اس لئے مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں مر نہیں جاؤں کیونکہ میری سبھی پاورز جو ایک بال میں تھی جسے ہولی پرل کہا جاتا ہے وہ ایک لڑکی نے مجھ سے لے لی ہے اس لئے مجھے وہ ہر حال میں واپس چاہیے اور پھر اب ہم یہاں فائنلی ہمارے اس مین کریکٹر کا فیس دیکھتے ہیں جس کا نام ہے مولانگ جو کی اس بیسٹ سمراجی کا کنگ ہے اور پھر اس ٹائم کو یاد کرنے لگا کہ جب میں انسانی دنیا میں گیا تھا اور کچھ لوگوں سے فائٹ کی وجہ سے تھک چکا تھا کہ تب ہی ایک لڑکی جو کی پیڑ پہ چڑی ہوئی تھی وہ اچانک میرے اوپر گر گئی جس وجہ سے میری پاور بول اڑ کر ڈائریکٹ اس لڑکی کے موہ کے اندر چلی گئی اور بس تب ہی سے میں دن بات دن ویک ہوتا جا رہا ہوں اور روز اس درد کو سہتا ہوں اس لئے مجھے کیسے بھی کر کے اس لڑکی کو ڈھونڈنا ہے اوفیزور سے چلانے لگا کہ آخر تم کہاں ہو جہاں چیپا ایک سٹیچو سے بات کر رہی تھی یہ بتاتے ہوئے کہ پتہ نہیں سبھی لوگ کیوں میری شادی کرانے کی پیچھے پڑے ہیں جبکہ میرا تو بالکل من نہیں کرتا ہے شادی کرنے کا ان فیکٹ مجھے تو کوئی پسند بھی نہیں آتا کہ تب ہی اس سے ملنے اس کے انکل آنٹی آئے یعنی اس کے چاچا چاچی جو کہ اب یہ دونوں چیپا کے پیرنٹس کی اپسینٹ میں راجی کو سمال رہے ہیں ان سبھی کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ یہ سب پرنسس چیپا کو پیار کرتے ہیں اس لئے اس کی آنٹ کہتی ہے کہ ہمیں تمہاری شادی کی فکر ہے یعنی دیکھو تم پورے بیس سال کی ہو چکی ہو تمہاری عمر کی سبھی لڑکیاں شادی کر چکی ہیں اس لئے اب تمہیں بھی شادی کر لینے چاہیے پتہ بھی ہے جب میں تمہاری عمر کی تھی تو میرے بچے بھی ہو گئے تھے اس لئے میں چاہتی ہوں کہ تمہارے لیے بھی جل سے جلد ایک سندر سا پرنس ڈھونڈو جو تمہیں ہمیشہ خوش رکھے اور لف کرے اور بس پھر اتنا بول وہ چیپا کو کافی سارے لڑکوں کی فوٹوز دکھانے لگیں وید انٹروڈکشن کی کون کیا کیا کرتا ہے اور کس کس چیز میں بہتر ہے لیکن چیپا کو تو شادی کرنی ہی نہیں ہے یعنی اسے اپنی فریڈم لائف سے زیادہ پیار ہے اس لئے تب ہی وہ چھپ کے سے وہاں سے بھاگ گئی جس کے بعد اب ہم بیسٹ کنگ یعنی مولانگ کو انسانی دنیا کا راستہ کھولتے ہوئے دیکھتے ہیں جس کے ساتھ اس کا رائٹ ہینڈ یعنی لیو جن بھی ہے جو کی بیسٹ کنگ سے کہہ رہا تھا کہ آپ کو انسانی دنیا میں اس لڑکی کو ڈھونڈتے ہوئے پورے چار سال ہو چکے ہیں اور آپ کا بار بار یہاں آنا جانا ٹھیک بھی نہیں اس لئے کیوں نہ آپ اس لڑکی کو ڈھونڈنے کی ذمہ داری مجھے دے دو یعنی میں پکا اسے ڈھونڈ کر ہماری دنیا لے آؤں گا بٹ بیسٹ کنگ میں نہ کر دیتا ہے یہ بتا کر کہ اس لڑکی کو صرف میں فیل کر سکتا ہوں اس لئے وہ تمہیں ملے گی نہیں اور وہیں دوسری طرف چیپا نیو ہارس دیکھنے آئی ہوئی ہے جو کی اسے کافی زیادہ پسند آ رہا تھا اس لئے زد کرنے لگی کہ مجھے ابھی اس پر بیٹھنا ہے مگر جب جیسی وہ بیٹھ ہی کہ تبھی ہارس آرٹ آف کنٹرول ہو گیا جو کی چیپا کو اپنے ساتھ زبردستی جنگل کی طرف لے گیا جس کے پیچھے پیچھے شاہی لوگ بھی گئے اپنی پرنسس کو بچانے کے لئے چیپا جنگل میں کافی اندر تک آ چکی تھی اور چلا رہی تھی کہ پلیس کوئی تو بچاؤ اور پھر جب جیسی ہارس نے چیپا کو دور فیکا کہ تبھی بیسٹ کنگ جلدی سے چیپا کے پاس آ کر اسے اپنی پاور سے کیچ کر لیتا ہے اور پھر تبھی اس نے اس کو بھیوش بھی کر ڈالا تاکہ وہ اسے دیکھ نہیں پائے جس کے بعد اب بیسٹ کنگ چیپا کو لٹاتا ہے کہ تبھی اسے اپنے ہاتھ میں پاور فیل ہونے لگی اس لئے وہ کنفرم ہو گیا کہ ہاں یہی وہ لڑکی ہے جو اس دن میروں پر گری تھی اور جس کے اندر میری پاور بول ہے اس لئے تبھی چیپا کو اپنی دنیا لے جانے کا ڈیسائٹ کرتا ہے لیکن اب وہ کیوں کہ خود کو کافی ویک محسوس کر رہا تھا اس لئے فیلحال یہ دونوں چھپ جاتے ہیں چیپا کے گارڈز نے اسے پرنسس پرنسس کہتے ہوئے اٹھایا تو تب چیپا حیران ہوئی کہ میں اتنی اپر سے گری تھی لیکن ٹھیک کیسے ہوں یعنی مجھے تو ایک چوٹ تک نہیں آئی گارڈز کہنے لگے کہ پرنسس ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے یعنی ہمارا یہاں زیادہ دیر رکنا ٹھیک نہیں تو تب وہ ان کے ساتھ چلی جاتی ہے لیکن ان سبھی کی باتیں سن بیسٹ کنگ اور اس کے رائٹ ہینڈ لیو جن کو پتا چل چکا تھا کہ یہ لڑکی یہاں کی پرنسس ہے اس لئے اب وہ نیکس ٹائم اسے آسانی سے ڈھونڈ پائیں گے کہ تب بھی بیسٹ کنگ کے ہاتھ میں پھر سے کچھ پرابلم ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اوپر سے شام بھی ہونے والی تھی اس لئے وہ دونوں وہاں سے چلے گئے ویل اپ نیکٹ سین میں دکھایا گیا کہ چیپا کی آرنڈ نے پوری سٹی میں اس بات کی اناؤنسمنٹ کرا دی ہے کہ بہت جلد چیپا کی شادی ہونے والی ہے کیونکہ ان لوگوں نے اس کا فیوچر پرنس ڈھونڈ لیا ہے جو کی ایک جنرل ہے تو یہ سن وہ سبھی حیران ہوئے کیونکہ یہ ان سبھی کے لیے بگ نیوز تھی اور وہیں دوسری طرف چیپا کی آرنڈ بھی کافی زیادہ خوش ہے کہ ہم نے فائنالی چیپا کے لیے ہزبن ڈھونڈ ہی لیا بس اب آگے بھی سب ٹھیک ہو اس لئے گارڈز کو آرڈر دیتی ہیں کہ سب پلین کے اکارڈنگ ہی ہونا چاہیے اس لئے پوری نظر رکھنا اور وہیں باہر دکھایا گیا بیسٹ کنگ مولانگ اینڈ لیو جون یہ دونوں بھی چیپا کو ڈھونڈتے ہوئے راج محل آ چکے ہیں تو وہیں چیپا اسی جنرل کے ساتھ تھی جس کو اس کی آرنڈ نے چیپا کے لیے پسند کیا ہے دونوں نارمل بات کر رہے تھے ایکچل وہ جنرل کسی جنگ سے آیا تھا اس لئے زکمی تھا جس کو چیپا میڈیسن نکال کر دے رہی تھی تو تب چیپا کے گارڈز کو لگا کہ ابھی تک تو سب ٹھیک چل رہا ہے اس لئے چیپا کے گارڈز وہاں سے چلے گئے کہ ہمیں انہیں ساتھ میں ٹائم سپینڈ کرنے دینا چاہیے مگر چیپا کو یہ بات پتا نہیں تھی کہ گارڈز جا چکے ہیں اس لئے بولتی ہے کہ ماف کرنا میں تم سے شادی نہیں کر سکتی ہوں تو یہ سن وہ جنرل بھڑک گیا کہ کیا تمہیں پتا بھی ہے کہ میں کتنی مشکل سے تمہارے لئے سیلیکٹ ہوا ہوں تاکہ اس راجعے کا فیوچر کنگ بن سکو لیکن تم مجھے منع کر رہی ہو اور بس پھر اتنا بول وہ چیپا کے ساتھ زوردستی کرنے کی کوشش کرنے لگا چیپا بڑی مشکل سے اس کی آنکھ پر کچھ فیک کر بھاگتی ہے لیکن زیادہ دیر تک اس سے بچ نہیں پائی یعنی اس جنرل نے چیپا کو پکڑ لیا یہ بول کر کی اب کہاں بھاگو گی میں بس ایک رات تمہارے ساتھ سپینڈ کر لو پھر مجھے کوئی بھی تمہارا ہزبنٹ بننے سے روک نہیں پائے گا چیپا زورد سے چلائی جس کی چیخ مولانگ کو بھی سنائی دی اس لئے وہ تب ہی فل سپیٹ کے ساتھ چیپا کو بچانے آ گیا چیپا حیران ہوئی کہ تم کون تو اس پر وہ بتاتا ہے کہ میں وہ ہوں جو تمہیں پورے چار سال سے ڈھونڈ رہا ہے جنرل کہنے لگا کہ تو جو کوئی بھی ہے سامنے سے ہٹ جا کیونکہ یہ میری ہے کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں پٹ مولانگ بینا دیری کر اپنی پاور سے اس کو بھیوش کر دیتا ہے چیپا ڈر گئی کہ آخر تم کون ہو جس کے پاس پاور ہے تو اس پر اس نے صرف اتنا بولا کہ تمہارا فیوچر اور پھر تب ہی چیپا کو بھی بھیوش کر دیتا ہے لیکن تب تک چیپا کا گارڈ بھی اس کی چیک سن وہاں آ چکا تھا اور پھر جب جیسی مولانگ پر اٹیک کرنے ہی والا تھا لیکن اس کو لیو جنرے ٹھکانے لگا دیا کیونکہ اس کے پاس بھی پاورز ہیں اور پھر تب ہی وہ اس گارڈ کا آئی ڈی کارڈ بھی لے لیتا ہے تاکہ ان فیوچر یہاں دوبارہ آنا پڑے تو وہ دونوں اس کارڈ کی ہیلس سے ایزلی آ سکے اور پھر فائنلی یہ دونوں چیپا کو اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے آئے بٹ مولانگ کی طبیت بگڑنے لگی کیونکہ اس نے چیپا کو اٹھا کر یہاں تک لانے اور دوسری دنیا کا راستہ کھولنے میں اپنی پوری پاور کا یوز کر دیا تھا اس لئے وہ بلکل بھی چیپا کو اور اٹھانے کی حمد نہیں کر پایا اس لئے لیو جن اسے سمجھاتا ہے کہ کنگ آپ کو پہلے رویل پلیس چلنا چاہیے جہاں میں آپ کے لئے سب میڈیسن ریڈی کر دوں گا اور آپ اس لڑکی کی چنتہ مت کرو اسے ہماری ہی ایک سرونٹ اپنے ساتھ پلیس لے آئے گی تو فیتہ مولانگ نے لیو جن کی بات کو مان لیا اور اس کے ساتھ وہاں سے چلنے کے لئے ریڈی ہو گیا کہ تب ہی ہم ایک اور فلیش پیک دیکھتے ہیں کہ جب مولانگ نے اپنی پاور بول کھوئی تھی تو تب وہ اس لئے چیپا کو اپنے ساتھ نہیں لا پایا تھا کیونکہ اس کے پیچھے آلریڈی کئی لوگ پڑے ہوئے تھے اوپر سے وہ کافی زکمی بھی تھا اس لئے بنا پاور بول لیے ہی واپس اپنی دنیا آ گیا تھا اور بس تب ہی سے وہ چیپا کو ڈھونڈ رہا تھا لیکن آج وہ فائنلی اسے مل گئی ویل اب ہم دیکھتے ہیں تھوڑی بہت دیر کے بعد چیپا جب جیسے اٹھی تو تب حیران رہ گئی کہ میں اتنی رات میں جنگل میں کیلی کیسے ہوں یعنی مجھے کون یہاں لیا ایکچلی ابھی چیپا کو نہیں بتا ہے کہ وہ دوسری دنیا میں آ چکی ہے اس لئے وہاں سے نکلنے اور گھر کا راستہ ڈھونڈنے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ تب ہی وہاں وہی لڑکی آئی جسے ملانگ نے بھیجا ہے چیپا کو لانے کے لیے جس کا نام ہے ہانگشی جو کہتی ہے کہ پرنسس آپ پریشان مت ہو کیونکہ ہم آپ کو اپنے ساتھ رویل پیلس لے جانے کے لیے آئے ہیں اس لئے آپ آرام سے ہمارے ساتھ چلو تو یہ سن چیپا کو لگنے لگا کہ یہ لوگ اس کے پیلس سے آئے ہیں یعنی انہیں اس کی آنٹ نے بھیجا ہے اس لئے پہلے تو وہ بیٹھنے والی ہوتی ہے مگر پھر تب ہی رک گئی ہے پوچھتے ہوئے کہ آخر تم ہو کون کیونکہ میں نے تمہیں آج سے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا اپنے داشئے پیلس میں تو تب ہنشی پوچھنے لگی کہ کون سا داشئے پیلس یہ نام تو میں فرس ٹائم سن رہی ہوں تو تب چیپا کو سمجھ آ گیا کہ یہ لڑکی کہیں اور سے آئی ہے جو کہ اس کو کڈنیپ کرنا چاہ رہی ہے اس لئے چیپا بہانہ بنا کر وہاں سے چلی گئی کہ میرے پیٹھ میں درد ہو رہا ہے اس لئے تم یہی رکو میں بس ابھی آئیں اور پھر تب ہی وہاں سے بھاگ گئی ہنشی پوچھتی بھی ہے کہ پرنسیس آپ کو تنہا ٹائم کیوں لگ رہا ہے یعنی آپ کہاں ہو مگر جب تک چیپا کافی دور آ چکی تھی یہ سوچ کر کی چلو فائنیلی میں بچ گئی لیکن جب جیسی وہ گری اور اس کی آواز ہونگشی تک گئی تو تب ہونگشی ایک سیکنڈ میں چیپا کے پاس آ جاتی ہے یہ پوچھتے بھی کہ پرنسیس کیا آپ ٹھیک ہو جسے اتنی سپیٹ سے آتا دیکھ چیپا کے ہوش اڑ گئی کہ تم اتنی تیز بھاگ کیسے سکتی ہو لیکن ہونگشی ریکویسٹ کر رہی تھی کہ آپ پلیز ہمارے ساتھ چلو ورنہ کینگ ہمیں پنش کریں گے اگر انہیں فتح چلا کہ ہم آپ کو اپنے ساتھ نہیں لا پائے تو تب چیپا چلنے کے لئے مان گئی کیونکہ اسے ویسے ہی کیسے بھی کر کے اس جنگل سے نکلنا ہے لیکن ویڈنے سے پہلے اب بھی وہ کنفیوز تھی کہ تم اتنی تیز بھاگی کیسے تو تب ہونگشی نے بتایا اس لئے کیونکہ میں ایک کیٹ ہوں چیپا کو لگا کی مزاق کر رہی ہے اس لئے بولنے لگی اور میں ریبٹ ہوں ویل اپ فائنیلی چیپا ہونگشی کے ساتھ رتھ میں بیٹھ جاتی ہے لیکن جب جیسی وہ رتھ چلا تو اس کی سپیوٹ کافی زیادہ تیز تھی چیپا سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر یہ لوگ اتنی تیز کیسے بھاگ رہے ہیں تو تب ہونگشی بتاتی ہے اس لئے کیونکہ یہ لوگ ہورس ہیں تو تب ایک بار پھر چیپا کا دماغ گھوم گیا کہ تم یہ کیا بکواس کر رہی ہو یعنی یہاں کی لوگ اینیمل کیسے ہو سکتے ہیں ہونگشی بتاتی ہے پر لیکن ہمارے کینگ تو خود ایک وولف ہیں تو تب چیپا کو اور بڑا جھٹکہ لگتا ہے کہ ایک وولف تمہارا کینگ ہے کہیں تم مزاق تو نہیں کر رہی ہو بائی دوئے اب یہ دونوں فائنیلی بیسٹ سٹی کے بھار پہنچی جس کے اندر ہونگشی چیپا کا ہاتھ پکڑ کے اس اپنے ساتھ لے گئی اور اب جیسی چیپا نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا جو کی کافی عجیب طرح کے تھے کیونکہ وہ سبھی بیسٹ جو ہیں اس لئے وہ اور زیادہ شوک ہو جاتی ہے ایک آدمی بیمبو کھا رہا تھا اس لئے چیپا پوچھتی ہے کہ بھلا یہ اسے کیوں کھا رہا ہے تو تب ہونگشی بتاتی ہے اس لئے کیونکہ یہ ایک پینڈا ہے پھر چیپا کی نظر ایک لیڈی پر گئی جو کی سپننگ کر رہی تھی اس لئے وہ پھر سے حیرانی سے پوچھتی ہے کہ یہ ایسا کیسے کر پا رہی ہے تو تب ہونگشی بتاتی ہے اس لئے کیونکہ یہ ایک سلک وارم ہے تو تب چیپا پھر سے شوک ہو گئی بائی دوئے یہ دونوں باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ تب ہی ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کی ایک گرگٹ ہے اور ان دونوں پر کافی دیر سے نظر رکھی ہوئی تھی ویل اب تھوڑا آگے آنے کے بعد ایک میک اپ سٹور دیکھ چیپا کو آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ ہونگشی کو یہیں فسا کر بھاگا جائے اس لئے وہ ایسا ہی کرتی ہے یعنی ہونگشی کو اپنے ساتھ اس شاپ کے پاس لے آئیے بول کر کہ تم کیٹ ہونا اس لئے تمہیں اور اچھے سے ریڈی ہونا چاہیے اور ویسے تمہارا کوئی نہ کوئی تو بوائی فرنڈ ہوگا ہی اس لئے تم اسی کے لئے ریڈی ہو جاؤ تو تب ہونگشی ڈر کے بتاتی ہے کہ نہیں میرا کوئی بوائی فرنڈ نہیں ہے یعنی میں کنگ کے رائٹ ہینڈ لیو جن کو بالکل بھی لائک نہیں کرتی ہوں تو تب چیپا کو سمجھ آ گیا کہ اچھا اس کی کمزوری کنگ کا رائٹ ہینڈ ہے اس لئے وہ ہونگشی کو اپنی باتوں میں فسا کر زبردستی میک اپ کی لائن میں لگا دیتی ہے اور پھر تب ہی خود موقع دیکھ وہاں سے بھاگ گئی لیکن جب وہ جاہی رہی تھی کہ تب ہی اسے ایک لیڈی نے پکڑ لیا کیونکہ انہیں چیپا کے اندر سے کافی الگ سمیل آ رہی تھی اس لئے پوچھنے لگی کہ تم آخر کون ہو اور یہاں کیسے آئی ہو چیپا بات پلٹ دیتی ہے کہ میں نے الگ طرح کا پرفیوم لگایا ہوا ہے اس لئے آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہوگا اور پھر تب ہی موقع دیکھ ان سبی کے پاس سے بھاگ گئی جس کو اپر سے بیسٹ کنگ مولانگ اینڈ لیو جن یہ دونوں بھی دیکھ رہے تھے لیو جن کہنے لگا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ لڑکی ایک انسان ہے تو بہت پرابلم ہو جائے گی یعنی یہ لوگ اسے یہاں رہنے نہیں دیں گے تو تب مولانگ کہنے لگا کہ میں اس لڑکی کو ایسی پہچان دوں گا کہ کوئی چاکر بھی اسے پریشان نہیں کر پائے گا لیو جن پوچھنے لگا مطلب تو تب مولانگ نے اپنا پلان بتایا کہ میں اس لڑکی کو اپنی وائف بنانے والا ہوں تب ہی مجھے پاور بول واپس مل پائے گی تو یہ سن لیو جن شوک رہ گیا کہ ہمارے کنگ ایک انسانی لڑکی سے شادی کریں گے یعنی کہ ایسا ہونا پوسیبل ہے تو یہ سن مولانگ مسکراتا ہے اور بس پھر اسی کے ساتھ پارٹ ون یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے